پیپلز پارٹی کا شکوا ہے کہ میڈیا اچھی بات نہیں بتاتا صرف تنقید کرتا ہے تو آج میں تنقید نہیں کروں گی صرف وہ بتاؤں گی جو سچ ہے اور سچ یہ ہے کہ کل سیون میں لوگ بیاروں مددگار تھے سیکیورٹی برائے نام ہسپٹل برائے نام ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف برائے نام ایمبولنسز برائے نام زخمیوں کو گدہ گاڑیوں موٹر سائیکلوں اور ٹھیلوں پر ہسپتال پہنچایا گیا کوئی دھماکے سے مرا کوئی زیادہ خون بہنے سے اور کوئی بروقت اندی طبیعی انداد نہ ملنے سے یہ وہی سندھ ہے جہاں ہر گھر سے بھٹو نکلتا ہے ووٹ ڈالتا ہے اور اقتدار پر بیٹھتا ہے لیکن اقتدار بھی بیٹھے بھٹو بھٹو کی تذبی پڑتے کسی وزیر بوشیر کو کوئی شرم نہیں آئی آصف علی زیداری صاحب نے فوری طور پر رپورٹ مانگ لی کیا ہم یہ توقع کریں کہ ان کو رپورٹ دی جائے گی سہون میں نا اہلی اور نا لائکی کا بدترین مظاہرہ کیا گیا ہے کیا ان کو رپورٹ دی جائے گی کہ سندھ میں آپ کے منتخب لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا صرف اور صرف کمائی کی ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی رپورٹ کا ان پر کوئی اثر نہ ہو ان کو سب پہلے سے ہی پتا ہو بارال کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ حادثات سانحات واقعات بولتے نہیں ہیں بلکہ چیختے ہیں کہ جاغو اٹھو دیکھو سوچو کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن اگر یہ واقعات بھی جگانے میں ناکام ہو جائیں تو بے حصی سے بیٹھ کر ایک نئے حادثے سانحے کا انتظار کیا جاتا ہے اور مضمتی بیانات کا کھیل شروع ہو جاتا ہے ہر بار کے رٹے رٹائے جملے ایک بار پھر سننے کو ملتے ہیں آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ہر حال میں تاکب کیا جائے گا کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا سر سوال یہ ہے کہ اگر آج بھرپور آپریشن ضرب عزب کے دو سال بعد بھی ملک میں پائیدار امن کی زمانت نہیں دی جا سکتی تو قصور بار کون ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے کیا کوئی غلطی کو درست کرنا بھی چاہتا ہے اور کیا ہر بات کا رخ اخوانستان کی جانب موڑ کر ہم اپنی ذمہ داریوں سے بریوزمہ ہو سکتے ہیں